اور سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اور بڑی خبر یہ کہ مدھی پردیش ویدان سوا چناب دو ہزار پیس کے لیے جو پرچار تھا وہ اب تھم گیا ہے چھے بڑے تک کا سمیہ تھا اب حالانکہ جو پرتیاشی ہیں وہ دور ٹو دور جا کر کیمپین کر سکیں گے لیکن بڑے نیتاؤں کا جو پرچار ہے اب وہ یہاں پر تھم گیا ہے ویدان سوا چناب کے لیے میدان میں اس بار دو ہزار پانچ سو چونتیس امیدوار ہیں دو سو تین سیٹوں کے لیے سترہ نومبر کو بوٹنگ ہوگی دو سو ستائیس سیٹوں کے لیے صبح آٹھ بری سے شام پانچ بری تک بوٹنگ ہوگی بالا گھاٹ کی تین سیٹوں پر صبح سات بری سے دو پہر تین بری تک بوٹنگ ہوگی اس کے علاوہ بہر لانجی پرسوڑا میں تین بری تک بوٹنگ ہوگی مدھے پردیش میں کل پانچ کروڑ ایک سٹھ لاکھ چھتیس ہزار دو سو انتیس بوٹر ہیں قریب دو کروڑ اٹھاسی لاکھ پرش متداتا ہیں قریب دو کروڑ بہتر لاکھ مہیلہ متداتا ہیں تھرڈ جنڈر متداتاو کی سنکھیہ ایک ہزار تین سو تیتر ہے پس ٹائم بوٹرز کی سنکھیہ بائیس لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو چونسٹھ ہے ایک ہزار پرشوں کے تلنامی نو سو پینتارس مہیلہ بوٹر ہیں چناب کے لیے چونسٹھ ہزار پانچ سو تیس ہولنگ بوٹ چار سو چونسٹھ شیڈو ایریا بوٹ بنائے گئے ہیں تو یہ تیاری کی گئی ہے اور اب یہ جو دو ہزار پانچ سو چونسٹھ پردیس ہزار دو سو انتیس بوٹر کو کرنا ہے ان کو لبھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تمام جو بڑے نیتا ہیں اس وقت دیش کے وہ مدھے پردیش میں پچھلے دنوں آئے پرچار کیا انہوں نے چاہے بات پدھان منتری نریندر مودی کی ہو راہل گاندھی کی ہو پریانکہ گاندھی کی ہو گریہ منتری امید شاہ کی ہو راجنات سنگھ اسپریتی رانی نتنگڑکری تمام لوگ پرچار کرنے کے لیے آئے مکتر منتری شیورا سنگھ چوہان کئی بڑے نیتاں ہیں اس وقت مدھے پردیش کے چناؤں میں جس میں کمالنات شیورا سنگھ چوہان کے علاوہ کیلاش ویجہ برگی ہے راکیش سنگھ اس کے علاوہ نرین سنگھ دومر ان سب کی ساکھ بھی داو پر ہے گانیش سنگھ ریتی پاٹھک جو سانسد ہو کر چناؤ گھڑ رہے ہیں تو اب جنتہ کو فیصلہ کرنا ہے ایک طریقے سے ان لوگوں کی طرف سے پریشت لے دی گئی ہے اور دو سہیوں کی اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ بھوپال سے نیلم ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں اس کے علاوہ درگیش ہمارے ساتھ جولپور سے جڑ گئے ہیں نیلم پورا جو پرچار تھا اس بار خود مکہ منتری بارہ بارہ سبھائیں ایک دن میں کر رہے تھے کس طرح کا امپیکٹ دکھائیں ان سبھاؤں کا اور اب جب چناؤں پرچار تھم گیا ہے تو کہیں نہ کہیں نیتاؤں کی جو پریقشاں تھی وہ یہاں پر ایک طریقے سے انہوں نے جرنتہ کے سامنے دے دی ہے فیصلہ جرنتہ کو یہ کرنا ہے جی لکینڈر بلکل دیکھئے کابڑ توڑ کیمپیننگ جو ہے اس بار دیکھنے کو ملی ہے چاہے ہم بات کریں بی جی پی کی کانگریز کی سپہ یا بسپہ کی بڑے بڑے چہے جو ہیں مدھے پردیش ویدھان سبح چناؤں میں نظر آئے پہلی بار ہم آدمی پارٹی بھی مدھے پردیش ویدھان سبح چناؤں میں اپنی قسمہ تاج مار ہی ہے اور اس کے بھی بڑے چہرے اروندھ کےجری وال بھگونت مان بھی جو ہے الگ الگ ویدھان سبحاؤں میں دورے کرتے ہوئے نظر آئے سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں کہ کس نے جن سبح کی ہے تو مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان انہوں نے ایک ایک دن میں دس سے لے کر بارہ جن سبحائیں کی ہے اور جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق انہوں نے اٹھارہ اکٹوبر سے لے کر پندرہ نومبر یعنی کی آج تک کل ایک سو ساٹھ جن سبحائیں کی ہے ایک تاور توڑ اکرامک چناؤں کی کیمپیننگ یہاں پر دیکھنے کو ملی اس کے بعد جوتی رادیت سیندھیا کافی سکری نظر آئے اسی جن سبحائیں انہوں نے اس پورے دوران کی ہے بائیس اکٹوبر سے لے کر آج تک وہی پی ایم نریندر موڈی بھی اس بیچ جو ہے قریب پندرہ بار مدھے پردیش میں جن سبحائیں کرتے ہوئے نظر آئے تو کیجرے گرہم منتری بھی چناؤی کمان سمحالتے ہوئے نظر آئے تھے کانگریس کی طرح سے ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں پورا چناؤ جو ہے پریانکا گاندھی اور اس کے بعد پی سی سی چیپ کملنات کے چہرے پر جو ہے نظر آ رہا ہے کانگریس نے پریانکا گاندھی کی لوگ پریتا کو بھنانی کی پوری کوشش یہاں پر کی چناؤی سنکھنات پریانکا گاندھی نے کیا تھا تو آج آخری دن بھی پریانکا گاندھی نے دو بڑی جن سبحائیں کی اس کے بعد کانگریس کی راستی ادھیاکش ملیک آرجن کھڑکی بھی مدھے پردیش میں رہے آج بھی انہوں نے تین جن سبحاؤ کو سمبودھت کیا کئی بڑے چہرے اور ظاہر طور پر سبھی پرتیاشیوں کی تو پریقشہ تھی یہ پر ان بڑے چہروں کی بھی پریقشہ تھی ان کی لوگ پریتا کی پریقشہ تھی کہ کیا جنتا کے بیچ میں ان کی جو پکڑ ہے ان کی جو ان کے چہرے کی جو لوکویتا ہے اب بھی برقرار ہے نہیں کیونکہ بیجے پینس سبھی بڑے چہروں کو اسٹرائر پرچارک بنا کر کے مدھے پردیش کے چناؤی میدان میں اتارا یوپی کے مکھے منتری یوگی آدھت تنات کئی بار آئے تو اسم کے مکھے منتری ہیمن بشوا شرما بھی پہنچے کیندی منتری سمتی ایرانی کیندری منتری نرملا سیتا رمن سمیت الگ الگ پردیشوں کے جو ہیں اپنوں کے منتری بھی مدھے پردیش میں نظر آئے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب سترہ نومبر کو ووٹنگ ہوتی ہے تو متدارتہ کسے چنتا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تین دسمبر کو ست کے سامنے ہوگا کیا پرتیاشیوں کی جو پرکشہ ہے دوہزار تیس مدھان سبھا کی اس میں وہ کتنا پاس ہوئے ہیں یا کتنا فیل ہوئے ہیں اور دیکھیں کہیں نہ کہیں دونوں ہی بڑی پارٹیوں جن کے بیچ مدھے پردیش میں کڑی ٹکر رہتی ہے اکثر ہی ان کے لیے شاک کی بات رہی ہے دوہزار اٹھارہ کی گلتیاں نہ کرتے ہوئے بیجے پی نے اپنی رنیتی میں کئی طرح کے بدلاؤ کیے پچھلے ایک دیر سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بیجے پی جو ہے چنانوی موڈ میں ہی نظر آ رہی تھی پی ام نریندرو موڈی پچھلے دیر سال میں کئی بار آئے آچار سائنٹر لگنے کے بعد ان کی الگ الگ سیٹوں پر جن سبھائی ہوئی کہ اندرے گرہ منتری نے پوری چنانوی کمان سبھالی نہ صرف جن سبھائی کی بلکہ پورے چنانو کی جو رنیتی تھی پرچار پرسار بیٹھ کے کارکرتاؤ کو سادھنے سے لے کر نراز جو لیتا ہے انہیں منانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ باغیوں کے جو سر ہیں انہیں دبایا جا سکے حالانکہ کانگریس نے بھی رنیتیوں پر کام کیا اوپ چنانو کانگریس ہاری تھی اور اس گلتیوں کو بلکل نہیں دہرانا چاہتی تھی کئی ورطمان ودھائی کو ٹکٹ کاٹے گئے جہاں پر بغاوت کے سر نظر آ رہتے وہاں پر انہیں دبانے کی کوشش کی گئی ٹکٹ بٹوارے کے بعد بھی کئی طرح کے فیر بدل کانگریس میں دیکھنے کو ملے تو وہی کہیں نہ کہیں پورا چنانو مکھے منتری کا فیس جو ہے کاملنات کو کانگریس نے اپنی طرف سے بتایا تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان دنوں پارٹیوں نے جو یہ جن سبھائیں کی ہیں اس کا اصن کتنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دوسری پارٹیوں کی بات کریں تو بسپا سپریمو مائے وطی نے بھی جو ہیں اس بار کئی الگ الگ ودھان سبھاؤں میں پہنچ کا جن سبھائیں کی بھنڈ مرینہ ریوہ ستنا جہاں جہاں بسپا کا ورچس وہ اب بھی تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہاں پر بسپا نے ایک بار پھر سے ایکٹیب ہونے کی پوری کوشش کی کانگریس اور بیجی پی سے نکلے ہوئے باغیوں کو ٹکٹ دے کر چنانوی میدان میں اتارا ہے بسپا نے سپا اپرمک اکھلیش آدھاؤ بھی مدھپردیش میں نظر آئے تو وہی آم آدمی پارٹی سے بھی جو ہے بڑے چہروں یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہوتی ہے جو مکہ بنتری کی طرف سے عام سبھائیں کی گئیں اس کے لابے مہاکوشل کی بھی استطیق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں درگیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہاکوشل میں کس طرح کی کیمپیننگ آپ کو نصر آئی ہے درگیش اور کس طرح کے مدے یہاں پر رکھے گئے نتاؤں کی طرف سے مہاکوشل شتر بھی لگتا راجلی دلوں کا کیندر بندو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مدے پردیش میں آدھار سہیتہ لاغو ہونے سے پہلے ہی دونوں ہی راجلی دل مہاکوشل کی 38 بڑھانسوا سیٹوں پر لگتاہ نظر بنا رکھے تھی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مہاکوشل شتر میں سب سے زیادہ آدھی واسی بہول بڑھانسوا سیٹے ہیں اور آدھی واسیوں کو ساتھنے کی کوشش کہیں نہ کہیں دونوں ہی راجلی دلوں نے پسلے تقریباً ڈیڑھ سے دو سالوں سے کی ہے چاہے وہ پیسہ قانون لاغو کر کے ہو یا پھر آدھی واسیوں کے بیچ زیادہ سے زیادہ کانگریس اپنے بڑے لیڈرز بیجے ہو حالانکہ آچار سہیتہ جب لاغو ہو گئی تو مہاکوشل کی تمام 38 سیٹوں بڑھانسوا سیٹوں پر لگاتار بڑے نیتاؤں کی نظر رکھی ہے اور دونوں ہی پارٹیوں کی پرتیاشوں نے کوشش یہ کی ہے کہ بڑے نیتاؤں کی یہاں پر جنسوا ہو سکے بڑے لیڈرز جو ہیں موقع پر آسکیں چاہے پھر کانگریس کی بات کہیں تو تقریباً چھ مہینے پہلی کانگریس نے پریانکہ گانڈی کے چہرے سے شنکھنات مدر پردیش میں کیا تھا جبلپوری وہ شہر تھا جہاں نرودہ ندی پر پوجہ نرچن کرنے کے بعد پریانکہ گانڈی نے چناؤ پچار کا شنکھنات کر دیا تھا وہیں بی جی پی کی بات کریں تو پردان مطیر نریندر موڈی نے جبلپور میں آکر رانی درگا وطی کے سمارک کا بھوئی پوٹن کیا اور ایک بڑا ایونٹ یہاں پر کر کے گئے تھے حالانکہ وہ آتا رسائی سا لاغو ہونے کے پہلے گئے تھا اس کے بعد پردان مطیر موڈی کا دورہ مدر پردیش مہا قوصل میں نہیں ہو سکا لیکن جو تمام باقی کینڈری نیتر جیسے کل ہی کینڈری گرہ منطری آمید شاہ یہاں پر روڈ شو کے کر کے گئے ہیں اس کے پہلے کمکشہ بیٹک کر کے گئے تھے اس کے ساتھ ہے کہنڈری منطری اس پردی ایرانی کے ہم بات کریں وہ لگاتار جبلپور میں دو بار آ چکی ہیں کانگریس کے لئے ہم بات کریں تو راہو گاندی کا روڈ شو جبلپور میں ہوا ملی کارچن کھڑ کے یہاں پر مہا قوصل کچھتے میں لگاتار اپنی نظر بنایا رکے کانگریس کے بھی بڑے لیڈر تو بڑے جو راجتی پروکہ ہے وہ لگاتار مہا قوصل و جبلپور میں بڑے لیڈر پردیش کے مقامل یوگی آدیشنات ان کی بھی کٹنی میں سوا ہو سکتی ہے یہیں ہم جبلپور کی بات کر لیں تو آج آخری دن پردیش کے بڑے لیڈی بی پردیش شاید ہے کہ بڑی شرما ابھی چند منٹ پہلی ہی جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں سے پہلی ہی وہ یہاں پر اپنے اتر مرد اتر مرد افضان سمجھ شیطر کے جو بڑے لیڈی بی پردیش شیطر کے جو بڑے لیڈی بی پردیش کو لے کر اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے یا یوں کہیں کہ بڑے لیڈرز کو موقع پر اتار کر ایک اپنی ایک دراتل تیار کر لیا ہے مہا کو اصل کے ہم چھیتر کی بات کریں تو چار چار سانسدوں کو مہا کو اصل اتار گیا پششیم بیدان سمجھ سے جبلپور کی جبلپور کی سانسد راکت سنگھ اترے ہیں کیندری مندری پھک گن سنگھ کو لستے منڈلنہ سے اترے ہیں کیندری راج مندری پہلات سنگھ پر کی بیدان سوا ست رہے ہیں گاڑلوارا بیدان سوا چیتے تو دیرا اپساب تانسد کو مہدان کو اتارا گیا وہیں ہم بندی کی بات کر لیڈی پاٹھاک گریج سنگھ جیسے تمام بڑے دگلج نیتا انہوں نے مہا کوسل و بند میں فوکس کر کے رکھا ہے وجہ لوکن کبھل یہ ہے کہ 2018 میں مہا کوسل سب سے کمزور کڑی تابط ٹریٹی بی جی پی کی 38 میں سے کبھل 24 سیتوں پر ہی بی جی پی تیف حاصل پر پائی تھی آدھی واسی چھٹک گیا تھا جو مہلا ورگ گوتر ورگ ہے وہ یہاں سے چھٹک گیا تھا اور کہیں نہ کہیں اس کی پھرپائی کرنے کے لیے یہ کیمپین جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ جنتہ تک جوشل میڈیا کے ذریعے جنسمپر کے ذریعے میڈیا کے ذریعے تمام سنسازنوں کے ذریعے یہاں پر کوشش کی گئی ہے بی جی پی تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہت سکیں کیونکہ دیکھیں جو ٹکٹ ویٹرن کو لے کر جو بی جی پی رنڈی تھی بنی تھی اس کا تو کہیں نہ کہیں بی جی پی سفل ہوتے نہیں جا رہا ہے کیونکہ پہلی لسٹ آچار سہیتا کئی دن پہلے ہی چاری کر دی گئی تھی جس لسٹ میں ان سیٹوں پر بی جی پی نے فوکس کیا تھا جو سیٹے 2018 میں وہ ہار گئی تھی مطلب صاف تھا جو پرچاسی میدان مطار رہی ہے بی جی پی ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھ دینا ہے یعنی جب آچار سہیتا کی ڈیٹ بھی صاف نہیں تھی کہ کب لگے گی اس کے کئی دنوں پہلے بی جی پی نے جو ہے ٹکٹ دے دی تھی تو منطہ شاپ تھی کہ ہمیں پرچاسی کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے آخری سیٹ آخری جو سوٹی جاری کے ان سیٹوں پر جاری کی گئی تھی جو سب سے مجبوط کہی جاتی تھی بی جی پی کی نظریہ سے بہت سیٹ بلکل یہ پورے سمیقرن ہمیں دیکھیں آپ کچھ اور شیطر